قیافہ شہناسی اسلام میں جائز نہیں ہے سب کو بات سمجھ میں آرہی ہے میری قیافہ شہناسی حرام ہے اسلام میں اب یہ شیخ مرتضی انساری نے پوری بحث کی ہے اپنی المقاسب میں جو ہمارے حوضے میں پڑھائی جاتی ہے مقاسب انہی کتاب تو وہاں پہ انہیں پوری بحث کیا کہ محرمہ ان میں سے قیافہ مثلا کون کونسی چیزیں حرام ہیں شراب خرید و فرق حرام ہیں جوئے کے آلات بیچنا حرام ہیں ایسی بہت سے چیزیں حرام و حرامات ان میں سے ایک بحث آتی ہے قیافہ القیافہ تو حرام قیافہ شہناسی یعنی فیس ریڈنگ حرام فیس ریڈنگ ہوتی ہے یعنی پرانے زمانے میں لوگ تھے وہ چہرہ دیکھ کے بتاتے تھے یہ کس کا بھائی ہے پاؤں دیکھ کے بتاتے تھے مسجد نوی میں دو افرات سو رہے ہیں مسافر تھے انہوں نے کبھی یہ کون ہے کہاں سے آئے ہیں جاسوس ہیں کیا ہیں تو قائف کو بلائے اس نے دونوں کے پاؤں دیکھ کے کہا یہ باپ کے پاؤں ہیں اور یہ بیٹے کے پاؤں ہیں یہ دونوں باپ بیٹا ہیں مسافر جبکہ ان کے چہرے دھاں پہ ہوئے تھے ان کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کون سو رہا ہے صرف پاؤں دیکھ کے بتا دیتا ایسے لوگ تھے قائف کھوجی کھوج لگانے والے چٹان پہ نشان دیکھ کے بتاتے تھے کہ کون سا جانور یہاں سے گیا ہوگا ہوا سون کے بتاتے تھے کہ کون سا پرندہ اڑکے گیا ہم ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں امام کا بچپنا ہے اور امام کے جو چچا اور پھپیاں ہیں وہ شک کر رہے ہیں کہ بھئی یہ امام ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا نہیں کیونکہ امام حمد علیہ السلام کے بال گھنگریالے تھے اور امام رضا کے بال سیدھے تھے امام رضا کا رنگ بہت زیادہ گورہ تھا امام محمد علیہ السلام کا گندنگون رنگ تھا گندنگونی رنگ تھا اب وہ ان کے جو چچا تھے پھپیاں انہوں نے کہا بھی یہ آپ کا بیٹا کیسے ہے امام نے کہا کیونکہ ان کی والدہ افریقہ سے ہیں اس لیے اوال ذہنوں میں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہم قائف کو بلائیں گے تو وہ قائف کو بلائیا امام کے باس چچا نے کہا کہ ہم قائف کو امام رضا علیہ السلام نے فوراں کہا کہ اما انا فلا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں قیافہ شناس کو نہیں مانتا اس کو نہ بلائے جائے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قائف کو بلانے سے اس کی باتوں کو ماننے سے لیکن بہن بھائیوں نے کہا ہر بھی ہم ایک مرتبہ یقین کرنا چاہتے ہیں اب وہ قائف بہت ماہر ہوتے تھے پرانے زمانے میں اس کو جب بلائیا بنی حاشم کا لباس آل رسول کا لباس یہ امامہ ابا قبہ جو ہم پہنتے ہیں جتنے بھی شیعہ علماء کا لباس اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قبہ اور یہ ابا یہ امامہ یہ جتنے بنی حاشم تھے یہ یہی لباس پہنتے تھے امیر رومنگا اگر آپ پڑھیں تو ایک پٹکا بانتے تھے ابا کے اوپر اور پھر ابا پہنتے تھے اور امامہ رسول خدا آئیم اہل بی تو امام رضا کے بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ امامہ ابا قبہ نہیں پہنے کیونکہ یہ بنی حاشم کا لباس ہے جو دیکھے گا فورا پہچان لے گا کہ آپ حاشمی ہیں کا کیا کیا جائے تو کہا آپ وہ عربوں کا جو پرنا سر پہ کپڑا لے لیجئے اور باہر کھڑے ہو جائیں جہاں پہ ہمارے غلام کھڑے تو ایک مرتبہ قائف جب آیا تو اس نے امام رضا کو دیکھا اس نے سلام کیا اس نے کہا سلام علیک امام نے اس کا جواب دیا اندر آنے کے بعد وہ سب کو کھڑا کیا انہوں نے کہا بتاؤ کون کس کا بھائی اس نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ اس کا بھائی ہے اس کا بھائی اور مختلف چیزیں بتا رہا تھا وہ اس کو پہلے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ کتنا ایکیورٹ ہے کتنا ماہر ہے کتنے میں ایک مرتبہ امام حمد علیہ السلام کو بلایا کہ آئیے اور پھر کہا کہ بھئی اس بچے سے مطالق بتائیے تو اس نے کہا کہ میں ان کا شجرہ بتاؤں تو امام حمد علیہ السلام اس وقت چار برس کے تھے تو آپ نے فوراں کہا کہا کہ تُو میرا شجرہ بتائے گا یا میں تم سب کے شجرے بتاؤں کہ یہاں پہ کون کھڑا ہے کس کا کس سے تعلق ہے مجھ سے شجرے پوچھو مجھ سے حسب نصب پوچھو میرا حسب نصب مت پوچھو میں دنیا کے فیصلے کرنے کے لیے آیا ہوں میں حجتِ خدا ہوں فیصلے کروانے نہیں آیا ہوں بس امام کا یہ کہنا تھا ایک مرتبہ سب خاموش ہو گئے پھر دوبارہ کسی جانے اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ بتائیے کس کا بیٹا ہے اس نے سب کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے پھر دوبارہ کہا کہ بتاؤ ہم میں سے کس کا بیٹا ہے کہ نہیں وہ جو باہر آدمی کھڑا ہے آپ کے غلاموں کے ساتھ وہ جو غلام آپ کا کھڑا تھا پرنا لیے یہ اس کا بیٹا ہے یعنی امام رضا علیہ السلام کی طرح اشارہ کر کے کہا کہ وہ باہر کھڑے تھے پرنا لیے کہ یہ ان کا بیٹا ہے یا آپ لوگوں کا بیٹا نہیں ہے تو فوراً انہوں نے امام علیہ السلام کی طرح متوجہ ہوئے امام نے پھر اس مقت بہت ایک فصیح و بلی خطبہ دیا کہ قائف امام کے خدموں میں گرہ اس نے کہا کہ مجھے آنچ تک اتنا فصیح و بلی خطبہ سننے کو نہیں ملا اس کا مطلب ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے یہ عام بچوں کی طرح سے بات نہیں کر رہا چار برس کا بچہ اتنا علم فصاحت بلاغت رکھ ہی نہیں سکتا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں خجت خدا ہوں اور میرے بابا علیہ موسیٰ رضا ہے کیونکہ میرے بابا کے دشمن زیادہ ہیں اور دشمن چاہتے تھے کہ امام کے بیٹے کو فوراں مار دیں اس لیے میں بہت دیر سے اللہ نے مجھے زنیا میں بھیجا اور امام کی ہر دیر سے اولاد ہوئی ہے اب بہرحال یہ امام علیہ السلام کی ساری زندگی ہے جو سب کے سامنے ہے کم سنی سے اور وقت نہیں کہ اب میں امام باقیز سلام سے مطالق کچھ پیش کر دوں تو اب امام محمد علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں